سب کا ٹائم آیا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ صدیر جی اپنا پورا جو کنسپٹ جس کے لیے ہم جس سارا پریاس کر رہے ہیں جس کے لیے جو ہم اکٹھے ہو رہے ہیں اور آج میں چاہتا ہوں آج آج محلہ بتائیں گی کنسپٹ آج نہیں نہیں آپ ہی بتائیے اس پر جد مت کریے آج دیکھئے ہمارے سامنے دو چیزیں ہوئے ہیں کہ ایک تو کسانوں کسانوں کا جو اندھولن ہے اس کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے انہوں نے جڑ کر کتنی سیکریفائز کری ہے کتنا مطلب اپنے آپ کو بڑے سخت پیریڈ سے ایک سال سے گوگل لے کے آ رہے ہیں اور آج ان کے مجھے لگ رہا ہے ان کے جو سنگھٹن ہے ان کی جو طاقت ہے ان کی جو اکٹھ ہے جا ان کا جو درد بشواس ہے آج اس کی جیت ہوئی ہے تو اس کو بھی ہمیں آج تھوڑا سا سیلیوریٹ کر لینا چاہیے اور میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ کنسپٹ کے پر بات کر لیجئے کیونکہ پھر لوگ ہم اپنے باتیں بعد میں بھی کرتے رہیں گے صدیر جی کنسپٹ ہمارا بحض صاحب نے ایک لائن میں بتا دیا کسان اکھٹے ہوئے اور جیت گئے اور کسانوں کو یہ یقین اور وشواس تھا کہ وہ جیتیں گے کیونکہ ان کے ایک لیڈر نے یہ کہا کہ جیتے ہوئے تو ہم ہیں بس یہ دیکھنا ہے کہ announcement کب ہو نہیں ہے اور وہ اپنے لیکچر میں یہ بات بار بار کہتا تھا کیونکہ ان کو یہ بھروسہ تھا کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں جنسنگ کی ابل ان کے ساتھ ہے اور اب وہ دیس پورا ان کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے اور سمویدھان نے بھی ان کی بات تب ہی مانی جب سمویدھان کو یہ پتا چل گیا کہ people of India ویدہ پیپل ان کے ساتھ ہو گئے یعنی ویدہ پیپل سمویدھان کی فیور میں ہو گئے تو سمویدھان نے یس کر دیا کسی ویکٹی نے ان کی بات نہیں مانی ان کی بات جو مانی وہ ویدہ پیپل یعنی جو سمویدھان جہاں سے چلتا ہے سمویدھان نے بات مانی سمویدھانی بات مانی announcement کوئی ویکٹی کر سکتا ہے وہ ویکٹی کسی پوشٹ پہ ہو سکتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ دو اپریل اٹھارے کو بھی سمویدھان نے ہماری بات مانی ہماری بات نہیں مانی جب لوگ اکھٹے ہوئے اور سڑک پر آئے تو سمویدھان نے کہا کہ میرے بچے اکھٹے ہو کے آئے ہیں اور ان کا بہومت ہے میں ان کی بات مانتا ہوں تاو announcement ہوئی یہ announcement ایک دن میں سو وار ہو سکتی ہے اگر آپ permanent اکھٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ کسان جو ہیں وہ ایک سال کے لیے اکھٹے ہوئے اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ تب تک اکھٹے رہیں گے جب تک ان کے حق میں سمویدھان نہیں آتا اور ہم تو ماتر چھ گھنٹے کے لیے کھٹے ہوئے تھے دو اپریل اٹھارے کو ہمارا تو ایک پندہ جب ہی جڑ گیا تو ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہم پورے دن کے لیے جڑ جاتے تو دو تک پندے اور جڑ جاتے ہمارے اور اگر ہم لگاتار جڑنے کی آواز سمویدھان کو دے دیتے ایک چٹھی سمویدھان کو یہ بھیج دیتے کہ ہم سارے کے سارے لوگ سمڑ سنگ کا چھوٹا سا حصہ جس کو تیس کروڑ ایسی بولتے ہیں اگر وہ بھی جڑ جاتا تو اس کے ساری باتیں یعنی جو آرثک اسمنتہ تھی باوہ صاحب کیا کہتے تھے میں آج آپ کو راجنیتک سمانتہ دے کے جاتا ہوں مگر اس میں آرثک سمانتہ اور اس میں ساماجک سمانتہ نہیں ہے مطلب وہ اس پشت بتا رہے ہیں کہ سمویدھان میں وہ تینوں باتیں دینا چاہتے تھے ایک ہی بات دے پائے دو بات نہیں دے پائے کیونکہ یہ سنگ نہیں تھا ان کے پیچھے دیکھو اکیلا ویکتی کتنا کر سکتا ہے اس کی میکجممم مثال ہمارے باوہ صاحب ہیں جو اکیلا ویکتی کر سکتا ہے لے کے آ سکتا ہے کسان لاکھوں کسان کروڑوں کسان اکھٹے ہوئے تب جا کے تھوڑا سا لے کے آئے اور ہم دو اپریل اٹھارے کو تیس کروڑ کی سنگھیا میں اکھٹے ہوئے تب ہم آدھا پنہ جڑوا پائے اور باوہ صاحب نے اکیلے ہی وہ سارے پنے جوڑے جن کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی تراصل ہم نے ان کی محنت کو کبھی سمجھا نہیں اگر ان کے پیچھے اس سے میں سنگ ہوتا تو باوہ صاحب یہ کہتے کہ میں تمہار لیے وہ سمیدھان لائے ہوں جس میں آج کے بعد آپ کی سمانتہ راجنیتک بھی ہے آرتھک بھی اور ساماجک بھی ہے اس لئے سمیدھان میں دو چیزیں ہیں نہیں ساماجک گیر برابری ہے اس کے اندر اور آرتھک گیر برابری ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ باوہ صاحب نے ڈیکلیرڈ کیا ہے پوری طرح سے بتایا ہے کہ راجنیتک سمانتہ سے آپ دونوں چیزیں پرابت کر سکتے ہو ایسا راستہ انہوں نے بتایا اس لئے لوگوں نے کہا کہ تالا چابی راجنیتی ہے مگر راجنیتی کی ساری سیٹیں ہماری فل رہتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ راجنیتی میں ویکنسی رہتی ہیں چاہے کہیں ہمارے ایم ایلے ہیں چاہے ہمارے کونسٹر ہیں چاہے ایم ایل سی ہیں اور چاہے ہمارے ایم پی ہیں ہمیسا اتنے ہی رہے ہیں جتنے باوہ صاحب نے دیے تھے اور باوہ صاحب نے تو دس سال کے لیے دیے تھے راجنیتی کارکشن باقی لوگوں نے اس میں فائدہ دیکھا تو ہر سال دس سال کو بڑھا دیتے ہے کیوں کیونکہ جو لوگ وہاں گئے انہوں لوگوں کے پیچھے سنگ نہیں ہے اور سنگ نہیں ہے تو ان کی بات کوئی سنتا نہیں اور وہ صرف وہاں پر اسٹامپ ہیں وہ وہاں پر صرف سنگھیاں ہیں وہ کر کچھ نہیں سکتے اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو پٹنیتی ہے وہ جب مہو کھولتا ہے تو جمعہ لینے کے لیے کھولتا ہے کیونکہ سنگ اس کے پیچھے نہیں ہے اس لیے یہ بات باوہ صاحب نے صاف صاحب کہی ہے کہ سنگھت رہو اور یہ بلکل تین کمانڈمنٹ میں سے ہے جو تین کمانڈمنٹ ہیں اس کی یہ سب سے پرمک کمانڈمنٹ ہے کہ آپ سنگھرس کب کروگے آپ ایجوکیٹ ہونے کے بعد میں کب کچھ پرابت کر سکتے ہو جب آپ سنگھت ہوگے یعنی ایجوکیسن بھانسی کرنے سے سب کچھ پرابت نہیں ہوگا اور سنگھرس آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ سنگھت نہیں ہوگے اکیلا ویکٹی کیا سنگھرس کرے گا اکیلا ویکٹی تو چاپ روسی کرے گا گلامی کرے گا اور کچھ نہیں کر سکتا اس لیے جو سنگھت والا جو چیپٹر ہے اس کو ہمارے لوگوں نے اورگنائز سے سنگھت کر دیا دراصل اورگنائز سے اگر وہ سنگھ کرتے تو سب کو سمجھ میں آ جاتا کہ اکھٹا رہنا ہے بھائی ایک ہی جگہ رہنا ہے مگر سنگھتن کہتے ہی ہمارے سامنے سنگھتن کا جو روپ آیا وہ بڑے کمال کا تھا کیا روپ تھا جو منو مرتی میں لکھا ہوا ہے وہی روپ ہم نے اپلا ہی کیا کیا لکھا ہے وہ منو سمرتی نے ایک راجہ ہوگا ایک اس کا پردھان منتری ہوگا ایک اس کے کچھ درواری ہوں گے کچھ اس کا خجانچی ہوگا ایک اس کا سینہ پتی ہوگا اور باقی چاپلوس درواری ہوں گے اور باقی جنتا ہوگی جس کو ووٹ کا عدھکار نہیں ہوگا جو کچھ نہیں کہہ سکتی وہ صرف لگان دے گی چاہاں سوکھا پڑے چاہاں کال پڑے اس سے پیسہ لینا چاہاں اس کی خیل کھولو چاہاں کھولے سا لگان لے را ہے مرتب مرتب کے اور سنگھان پرتیmeeئے س Hoe رجئی آخر کہ تمہارا سمدھان چلا گیا جاؤ ان کو ڈراؤ تمہاری نوکری چلی گی جاؤ ان کو ڈراؤ کہ تمہاری پٹائی ہو رہی ہے جاؤ ان کو ڈراؤ کہ تمہارے ساتھ بلادکار ہو رہا ہے ان سے پیسے لو اور اس پیسے کے آنے کے کارن ہوا کیا کہ سنگھٹھنوں میں جھگڑے ہونے شروع ہو گئے ایک پوجیسن پوجیسن جس کے پاس رہے گی وہ پیسے کا مالک یعنی کیسر کا مالک اور خرچہ وہ کرتا ہے کبھی کسی کو بتاتا نہیں ہے تو جو اس کے اندر سنگھٹھن کے اندر جو پدادکاری تھے انہوں نے اس کو پرائیویٹ لیمٹیٹ کمپنی بناتے ہوئے بہت ساری پرائیویٹ لیمٹیٹ کمپنی کے ٹکڑے کرنے سوکر دیئے ایک سنگھٹھن منا اسے پیسے کا جھگڑا ہوا تو دو سنگھٹھن بن گئے انہوں نے پیسے اکھٹے کیے ان لوگ وہاں سے لوگوں نے سیکھا کہ یہاں تو پیسہ ملتا ہے پوزیشن ملتی ہے ملتی ہے اور کبھی کبھی ایم ایم پی کا ٹکٹ بھی مل جاتا ہے انہوں نے پھر اپنے سنگھٹھن بنا لیے ایسے سنگھٹھن بنتے بنتے دو کے چار چار کے آٹھ کے سولہ کے بتیس کے چونسٹ کے ایک سوٹھائیس دو سو چھپن کے پانسو بارہ کے ایک سو چوبیس ایک ہزار چوبیس اور دو ہزار ارتالیس ایسے کرتے کرتے 29 لاکھ سنگھٹھن بن گئے جس میں چار لاکھ سنگھٹھن ڈھمک سنگھٹھن کے بھی بنے وہ لڑکوں کے سینہ سکتی دل کے بھی بنے اور وہ جو آرکھ جو ہماری چھوٹی موڑی چٹھپن کمپنیاں تھی ان کے بھی بنے اور جو ہمارے پڑے لکھے لوگوں کے تھے ان کے بنے اور یہاں تک کی جو ہمارا میڈیا ہے یا جو ہمارا بدھی جی بھرگ ہے اس کے بھی بنے یعنی ڈلی یونیورسٹی جیسے چھتر میں جو بدھی جی بھی لوگ اپنے کلک کلاتے ہیں وہاں بھی تین تین کام کرتے ہیں پورے دیس میں الگ الگ کام کرتے ہیں تو سنگھٹھن تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں گروہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور سنگھ ایک ہی ہوتا ہے سنگھ بہت بڑا ہوتا ہے مگر ان لوگوں نے جو نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور سنگھ بنائے کیونکہ سنگھ تو ہمارا پیٹنٹ ہے دنیا میں اگر ہم انٹرنیشنل پورٹ میں جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سنگھ ہمارا ہے تو اس کو کوئی ڈینائے نہیں کر سکتا آپ اس کو کیونکہ ساری دنیا میں بودھشت فیلے ہوئے ہیں اور وہ سب جانتے ہیں سنگھن سرننگ اچھامی کس کا ہے بودھ کا ہے اور بودھ کس کا ہے سمڑ کا ہے کیونکہ بودھ سمڑ ہے اور مہابیر کی سمڑ ہے تو سمڑ ہونے کی ویے سے جو سنگھ ہے وہ سمڑوں کا ہے بممن کا تو ایک سبد نہیں ہے اس کے اندر بممن کا تو کوئی سنگھ نہیں ہوتا ہے مگر سنگ ہمارا پیٹنٹ ہمارا رائٹ ہمارا نیم ہمارے ہمارے سکتی ہماری سنگے سکتی ہماری نام بدلا چیزیں بدلیں اور سنگ کو کوئی اور لے اوڑا اور ہم اسنگ ہوگے بیرا سنگ کی ہوگے اور ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا بنا کے سنگھر بنا بنا کے سوچتے ہیں کہ ہم اکھٹے ہونے کے پروسیس میں ہیں دراصل ہم اکھٹے ہونے کے پروسیس میں نہیں ہیں ہم ٹوٹنے کے پروسس میں ہیں ٹوٹنے کے پروسس میں کیسے ہیں 6,743 جاتیاں کے لیے ہم ہر ہمارا سنگھن گالی بکتا ہے یہ جو بمبن لوگ ہیں انہوں نے ہمیں 6,743 جاتیوں میں جوڑا توڑا جو انہوں نے توڑا ارے بھائیہ تم اپنے باوہ ساپ کو کیوں نہیں دیکھتے کہ باوہ ساپ نے 6,743 جاتیوں کو جوڑ کر تین بلے بلے ٹکڑے منا دیئے وہ تمہیں یاد نہیں آتا تو انہیں پھر پٹاری کھول دیں اور ہر بچے کے دماغ میں یہ بھڑ دیا کہ ہم چھہ جار سات سو تیتالیس جاتیوں میں ہیں اور کسی بھی بچے کے دماغ میں یہ نہیں بھرا کہ ہمیں باوہ صاحب تین بڑے بڑے ٹکڑوں میں جوڑ کے گئے ہم تو ایسی ایسٹی اور او بی سی ہیں کتنا بھی اگر ہم کر لیتے تو ابھی باوہ صاحب تا کاروہ وہیں رکا رہتا جہاں سے باوہ صاحب چھوڑ کے گئے تھے وہ پیچھے نہیں جاتا تو جاتیوں کے پٹاری کھول کے اور اس سے بھی زیادہ نقصان کیا کیا انہوں چھے ہزار سات سو تیتالیس جاتیوں کو توڑھنے کے لیے چار لاکھ ایکٹیو سنگتھن كلند ہیں تو اب چار لاکھ ٹکڑے اور ہو گئے ہمارے تو چار لاکھ چھے ہزار سات سو تیتالیس ٹکڑے ہیں ہمارے تو نقصان کس کس نے زیادہ کیا بم منہ یا جان لیاں ہمارے جو سنگتھن چلانے والی لوگ ہیں انہوں نے زیادہ کیا بھئی انہوں نے تو 6743 جاتیوں میں توڑا جس کو باوہ ساتھ تین جاتیوں میں تین سمودائیوں میں کھٹا کر کے چلے گئے اور وہاں سے ہمیں آگے بڑھنا تھا اور تم نے کیا کیا ان 6743 جاتیوں کے نام پر چار لاکھ ایکٹیو سنگھر اور 39 لاکھ سنگھر بنا دیئے تو دوسمن کون بڑا ہے دوسمن کی پہچان کون کرے گا جس کو دوسمن کہتے ہو وہ تو بہت چھوٹا سا ہو گیا آپ کے سامنے وہ تو صرف 6743 جاتیوں کا گناہگار invit 29 لاکھ اس چھوٹ کوڑوں کے چنہ کر دیا ہے آپ کو جاتنیاں اکھٹی کر کے اےٹھ کر رہے سب بھی صورت نہیں اور اوپر سے اتنے ہیں سا رہے سنگھری اب کون 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 کا ہمارے ٹکڑے کر رہا ہے ہمیں خود نہیں پتا چلتا یہی کارن ہے کہ ہم ہر موچے پہ پھٹتے ہیں کئی ہماری موچ کار دیتے ہیں کئی ہمارے بال کار دیتے ہیں کئی ہمارے بلات کار کر دیتے ہیں کئی ہماری ہتیا کر دیتے ہیں کئی ہم کو کام کر آگے سیلی نہیں دیتے ہیں کئی ہمارے موہ پہ تھوک دیتے ہیں کئی ہمیں جھوٹا پانی پڑھاتے ہیں کئی کوئے سے مار کے بھاگا دیتے ہیں کہیں ہمیں ہاتھ پر باندھ دیتے ہیں چلسی کر دیتے ہیں گالیاں تو روج کیے ایک قصہ بن گئی ہے پیترانہ تو روج کی ہے کیوں ہے کیونکہ 39 لاکھ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ان کو پتا ہے ریشٹریٹیسن ان کے پاس ہے جو سوسائیٹی ریشٹریٹیسن ریکٹ ہے وہ سب ان کے پاس ہیں چار لاکھ ایکٹریف سنٹھانوں ان کے پاس ہیں اور آج کی ڈیٹ میں ہر سنڈے منڈے کو ہر سہر میں دس کارکرم لگتے ہیں ان کے پاس ہیں وہ ہی تو محملہ مرتا ہے تو چار بام سیف کے لوگ چار کونوں میں چار جگے دلی کے جنترمندر میں بیٹھے ہوئے ایک ہی دن پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ چار ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ کیا پروٹیسٹ کریں گے یہ تو خود مر رہے ہیں یہ باتیں ساری کی ساری ان سارے لوگوں سے کہی گئی ان کو سمجھایا گیا دو ہزار چودہ سے بہت سکتی روپ سے ان کو بار بار کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے جو نقصان ہے جو ہمارا جو دسمن ہے وہ سنگھٹھنوں کی سنکھیا ہے تم سنگھٹھنوں کی سنکھیا ختم کر کے اس کو ایک سنگھٹھن بناؤ تم نے تو باوہ صاحب کے سنگھٹھنوں کی ٹکڑے کر دیئے تمہیں تو سرم ہی نہیں آتی ہے بھائی تو کہا سم نے بات سہی ہے اس لیے سم نے کہا جی اکھٹا ہونا چاہیے اکھٹا ہونا چاہیے ہم نے اس کے لیے میٹنگ لگائیں سب لوگوں کو بلایا سماس سے پیسہ اکھٹا کیا ان کو کھلایا اپلایا سب نے کہا جی کہ اکھٹا ہونا چاہیے مگر سب کی اکھٹا یہ تھی کہ ہمارے انڈر میں اکھٹا ہونا چاہیے نیتا گریہ کا بڑا بڑا چسکہ ہے کیونکہ پیسہ بھی ملتا ہے تو ہم کو لگا بھائی سمجھے بڑی وکٹ ہے کیا کریں کیا نہیں کریں تب ہی دو اپریل کی گھٹنا گھٹی اور وہاں پتہ چلا کہ اکھٹا ہونے کے لیے نیتا کیا شکتہ نہیں ہے بھائی نیتا کی پیچھے لگنے کی جوت نہیں ہے نیتا ہمارے پیچھے لگے گا کیونکہ نیتا جنتا سے بنتا ہے جنتا نیتا سے نہیں بنتی ہے تو یہ بات سوچ میں آئی کہ بابا صاحب نے تو کہیں لکھائی نہیں کہ ہم کو نیتا کیا شکتہ ہے اور بابا صاحب کی تو بات چھوڑو بابا صاحب تو ابھی کہیں بدھ نے بھی صاف صاحب کہا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تمہارا کوئی نیتا نہیں ہوگا سنگ ہی تمہارا نیتا ہوگا دھم ہی تمہارا نیتا ہوگا صاحب صاحب کا ہے کہ اگر مجھے دیکھنا ہو تو دھم کو دیکھنا اور سنگ کے لیے صاحب صاحب کہا ہے آنند کے لیے کہ آنند میرے بننے کے بعد تم آخری بھکتو مت بن جانا کبھی تم مٹھا دیس بن کے بیٹھ جاؤ اور بھکتو بننے بند ہو جائے اور سنگ ختم ہو جائے اس لیے بدھ کا سنگ بنا جھگڑے کے پوری دنیا میں چلتا ہے اور پوری دنیا میں آج سب سے زیادہ بودھ کے ہی انویائی ہے اور وہ بڑے پریم بھاو سے رہتے ہیں مگر انڈیا میں آفات آگئی انڈیا میں آفات اس لیے آگئی کیونکہ ہم اپنا سنگ بھول گئے اور ہمارا سنگ کوئی اور لے اڑا مال ہمارا اور مہر کسی اور نے لگا دی یہ بس اتنی بات ہم کو سمجھ نہیں تھی کہ سنگی تو ہم ہیں ہم ہی سنگی ہیں سب سے بڑے سنگی ہمیں ہمارے پاس ہے رائٹ ہمارے پاس ہے رشت ہمارے پاس ہے بدھ ہمارے پاس ہے سمجھ سنگ کا جو اس تھاپک جو ان کے بدھ کے ماتا پیتا اور بدھ کے منسس تھے کیونکہ سمجھ سنگ پہلے ہی بن چکا تھا بدھ سے پہلے جب وہ سدھت گوتم سے تب اور ایک وار تو سمجھ سنگ نے یعنی سنگ نے سدھت گوتم کو پنیسمنٹ بھی دی ہے کیونکہ انہوں نے سنگ کی بات نہیں مانی تھی جب سنگ نے یہ کہا کہ پانی کے لیے ہم ید کریں گے کولیوں سے تو سدھت گوتم نے کہا کہ میں جھگڑے میں نہیں جاؤں گا میں ید نہیں کروں گا تو یہ ایک طرح ایسے سنگ کا اولنگن تھا نیم کا اور اس کا ڈنڈ ملا اور ڈنڈ کے صور پہ ان کو اپنا کپل وطو چھوڑنا پڑا اس لیے سنگ کسی کے لیے معافی نہیں ہے سنگ میں کوئی کچھ بھی ہو سنگ سپلی برابر ہوتا ہے کیونکہ سنگے ستی سنگ میں سکتی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے جنگل میں اگر کوئی کھلا جانور گھومے گا تو مارا جائے گا چاہے وہ شیر کیوں نہ ہو چاہے ہاتھی کیوں نہ ہو ہاتھی جنگل میں گھومتا ہے ڈسکوری میں صاف ہے کہ اس کو شیر مار لیتا ہے شیروں کا جھنڈ مار لیتا ہے شیروں کا سنگ اس کو مار لیتا ہے شیر اکیلا گھومتا ہے تو کتوں کا جو سنگ ہے اور بھیڑیوں کا جو سنگ ہے وہ اس کو کھا جاتا ہے کتا اکیلا گھومتا ہے تو اس کو شیر فارد دیتے ہیں مدو مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالیں گے تو مدو مکھی کا جو سنگ ہے وہ وہ آپ کو کھا جائے گا چینٹیوں کا سنگ ہے لاز چیٹی آپ سب کو پتا ہوگا کہ لاز چیٹی کو مار ہوگی تو لاز چیٹی جھنڈا کے چپٹ گئی تو کارٹ کارٹ کے آپ کو پرشان کر دیں گی اور جنگل میں جو جانور چاہ کتنا ہی طاقتور ہے اگر وہ اکیلہ رہتا تو اس کا شکار ہونا نشت ہے یہ پرکرتی کا نیم ہے وہی نیم منوسیوں کا بھی ہے کیونکہ ہم بھی پرکرتی کی بنے ہوئے ہیں ہم کوئی روپوڑ تو ہے رہنہی کی اگر ہم آج میں اکیلے رہنگے گے اور کھوب ہکار ہون گے تو ہم کارٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہم 359 سنگتھر میں بٹے ہوئے ہیں اور 6743 جاتے ہیں بٹے ہوئے ہیں اس لیے ہم شکار ہوں گے اور ہم شکار ہو رہے ہیں اس لیے شکار ہونے کی پہچان یہ ہے کہ جو بابا صاحب امیٹ کر ہمارا سارا ادھیکار لائے تھے وہ سارے چلے گئے وہ سارے ادھیکاروں کا شکار ہو گیا انہیں کوئی اور لے لے گیا اور ہماری حالت تو وہاں آ گئی ہے کہ بس ہمارے اگلے جو پیڑی ہیں ان کی بچوں کے ہاتھ میں وہی چملہ کاٹنے کا راپی ہوگی اور وہی ٹٹی نکالنے کا اور ٹٹی سمٹنے کا ہاتھ میں جو جھوپڑا اور وہ خپڑا جو ہوتا ہے وہ ہوگا اور وہی ہمارے مہنے پہ تھوکنے کی ہو جائیں گی اور ساری چیزوں کی ادھیکار بند ہیں سارے سیکٹر بگ چکے ہیں نوکریہ وہاں ملیں گی نہیں دکان ہمارے پاس ہے نہیں ہمارے لوگ زیادہ باہر جانے چکتے جو چلے گے بائی چانچ چلے گئے اب باہر جانے کے راستے بھی بند ہیں مہنگی ہو گئی ہے ڈاکٹر انجینئر بننے کا راستہ بند ہے کیونکہ بابا صاحب کہہ کے گئے تھے جس سماج میں دس ڈاکٹر اور بیچ انجینئر اور تیس وکیل ہو سماج کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ابھی تو لاکھوں انجینئر ڈاکٹر ہیں تو ابھی سماج کی صحتیق خراب ہے اس کا مطلب بابا صاحب کی بات کو وہ سمجھے نہیں کیونکہ وہ سنگ میں نہیں آئے تو یہ جب باتیں سمجھیں اور دیکھیں اور پڑھیں دھمے میں تب جانا کہ بھائی ہمارے جو ماسٹر چابی ہے جو ہمیں سب کچھ کھولے گی اور جو ہمارا سب کچھ باپس کرائے گی وہ تو سنگ ہے کیونکہ اگر ہم کھالی کھٹے ہو جاتے ہیں تو سمجھدان ہم کو ایک ادھکار باپس دے دیتا ہے اور اگر ہم پروانیٹ اکھٹے ہو جاتے ہیں تو سمجھدان تیس لاکھ کروڑ کے بجٹ میں ہمارا پیسہ ہم دے گا کیونکہ ہم نے مانگا نہیں دیس کا پیسے ہمارا پیسہ ہوتا ہے ہم بھی مانگتے رہتے ہیں سور روپے کا ڈانصر دیں دو دو سور لپے کا ڈانصر دیں دو ہم کوئی پیسہ اکھٹا کر کے پیسے کھٹا کر superpower کçãoے کے بودھگیار بن 1282 adواعج 30 retirement والال نہیں ہمار consegue کیوں نے کہا نہیں ہے کیونکہ وہ سوچنے نہیں دیتے آپ کو فسا رکھا ہے روز کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی نیچیز ہمارے دماغ میں ڈالتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی نیچھڑا کوئی نہ کوئی گالی گروچ یہ ہے تو وہ اکھٹا نہیں ہونے دیتے بس اکھٹا ہی نہیں ہونے دے گا آپ کو یعنی جو آپ کا سطر ہے جو دشمن ہے وہ آپ کو کسی بھی حالت میں نہیں ہونے دے گا ابھی تو یہ سمر سنگ سٹارٹ ہوا ہے اس میں پریشانی آئیں گی جیسے جیسے سنگ سے آگے بڑھے گا اور یہ کھٹا ہوگا کیونکہ سنگ سے سنگ لڑے گا سنگھتن سے سنگھتن لڑتا ہے تو سنگھتن سے سنگھ لڑے تو سنگھوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر سنگھ سے سنگھ جب سامنے کھڑا ہوگا تو ویجائی وہ ہوگا جس کی سنکھیہ جادہ ہوگی کیونکہ سمیدھان کہتا ہے جس کی سنکھیہ جتنی اتنی اس کی بھاگے داری سنگھتن میں نشت ہے کیونکہ یہ بائی دا پیپل ہے فور دا پیپل ہے آف دا پیپل ہے ہمارا ہے ہم نے بنایا ہمارے لیے بنایا ہے اور ہم نے اس میں نیم ڈالا ہے کہ جس کی جتنی سنگھا بھاری اس کی اتنی سنگھتن میں حصے داری اور سنگھتن دیتا ہے مگر تب ہی تک دے گا جب تک سنگھتن رہے گا اگر سنگھتن چلا گیا اور مرسمتی آ گئی آئی گی آ سکتی ہے کیونکہ بدھ نے جو سنگھتن بنایا تھا وہ یہی سنگھتن تھا اور اسوگ نے جو سنگھتن چلایا وہ یہی سنگھتن تھا بس چار سو پانس سال پہلے جب یہ کتابیں لکھی گئی ہیں تب وہ منوسمتی آئی ہے جب منوسمتی لکھی گئی ہے تو ہمارا سنگھتن جا کے پھر دوارہ سے وسم مدھتن آ گیا یعنی سمیق سنگھتن چلا گیا ختم ہو گیا اور وسم مدھتن آ گیا بپرید ودھتن آ گیا تو اس کو باوہ صاحب نے جڑ سے ختم کر دیا تو سمیدھان لے آئے تو ستر سال ہو گئے سمیدھان چلا ہے دیس میں تو جا بھی سکتا ہے پہلے بھی گیا ہے اس لیے کوئی بھروسے بنار نہ بیٹھے اگر یہ سوچے کہ گھر بیٹھے ہم سمیدھان میں جو دھارہ ہے جو اس سے لاب لے لے سکتے تو impossible ہے ملیں گی نہیں گھر سے باہر نکلنا پڑے گا اور کچھ کرنا بھی نہیں ہے صرف کیا کرنا ہے مدھو مکھیوں کی طرح جڑنا ہے اور جڑنا ہے جڑ جاؤگے تو جیت جاؤگے جڑ جاؤگے تو سمیدھان بات مان لے گا جب جب جڑے ہیں تب تب جیتے ہیں ایک بار جڑے دو اپیل اٹھا رہے کو جیت گئے پھر کسان جڑے جیت گئے گارٹی ہے جڑنے کی جڑ ہوگے تو سو پٹسنٹ ریالٹ آئے گا سو پٹسنٹ جیت ہوگے دنیا کی کوئی طاقت نہیں پوری دنیا ساتھ کھڑی ہوگی اگر جڑ جاؤگے اور اکیلے رہو گے تو سکار کرنے کے لیے اتنے سکاری ملیں گے کہ یہ نہیں پتا چلے گا کہ کون باہر لے گیا کون ہاتھ لے گیا کون گردن لے گیا کون گھر لے گیا کون مکان لے گیا کون بچوں کو لے گیا کون بی بی کو لے گیا اس کا آتا پتہ نہیں چلے گا یہاں بہت سکاری اور بھیڑی ہیں جڑتے ہی سارے بھاگ جاتے ہیں ابھی تک تو آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر اٹراسٹیز ہو رہیы ہیں پٹانہ ہو رہی ہے مگر جڑتے ہی ختم ہو جائیں گی یہ کمال ہے پہلے بھی ختم ہوئی ہیں پہلے بھی صحیح کے سماحے کوئی پٹانہ نہیں بن جاتے ہیں اور جو سنکھیاں میں کم رہ جاتے ہیں وہ پٹنے والے بن جاتے ہیں پرکتی کا نیم ہے پرکتی کا نیم مٹل ہے اور نیسرگک ہے یہی سمڑ سنگ میں بندھ نے ہمیسا بتایا یہی سکھایا اور یہی جگایا اور یہی ہر بیکٹی کو جگانا ہے جڑیں گے تو جیتیں گے اور جب جب جدیں گے تب تب جیتیں گے جہاں جہاں جڑیں گے وہاں جیتیں گے جب جب جڑے ہیں تب تب جیتے ہیں گارنٹی ایس بات کی اس لیے جد ہے جندہ رہنے کی اور جد ہے جڑنے کی دھنیواز بہت بہت دھنیواز صدیر جی آپ نے آج کمال کا کنسپٹ سمجھا دیا اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ میں اسی لیے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے کنسپٹ سمجھانے میں جو انٹیلیجنسی ہے جہاں جو ایک اداہ ہے اس میں وہ عجیب و غریب ہے ہر آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے ہر طریقے سے آپ کو آپ جو سمجھاتے ہیں سمجھا دیتے ہیں میں مجھے تو آج ہم سوچتے تھے کہ آج سبدان دیوز پہ بھی بات کریں گے کہ کسانوں کے جیتنے کا سب سے بڑا راج جو ہے وہ دو دو چیزوں پہ ٹکا ہوا ہے کہ ایک تو ان کے بیچ میں سبدان گیا لوگ ہمارے سبدان لے کے گئے اور ان کو سبدان سمجھایا اور ان کو کٹھے رہنے کی جو طاقت ملی وہ سبدان سے ملی دوسرا ہمارے بہت سے بودھ بکشو جا کر بھی وہاں حصہ لیتے رہے اور بودھ کا جو یہ ہمارا سنگ کا جو نیم تھے ان کو سمجھایا اور اکٹھا رہنے کی پریہ نہ دی اور اس سے بھی ان کو بہت بڑا ایک شکتی ملی تو مجھے آپ کو میں سیکن کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر ہم بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں خاص کر کے میرے لوگ اتنے بکھرے ہوئے ہیں اتنے ان کے اپنے اپنے ایجنڈا ہے ہر ایک آدمی کو لگا ہوا ہے کہ آج ہی ایجنڈا سٹ کر دو تاکہ کل کو ہمیں جو کچھ بھی ملنا ہے وہ ملنا چالو ہو جائے حالانکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ روم باز نوٹ بلٹ ان بندے ہم ایک دن میں گلام نہیں ہوئے ایک دن میں اجاد نہیں ہوں گے ہم گلام بننے میں بھی ہمیں سمجھ لگا تھا اور اجاد ہونے میں بھی ہمیں سمجھ لگے گا تو اس لیے ہمیں پریاس اپنا زندہ رکھنا چاہیے بہت سب امبیت کر کا جو سٹیچو لگا ہوا ہے مہا تلاب پہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ جو کرانتی کی جوالہ ہے وہ لگاتار جلتے رہنی چاہیے لگاتار بداؤٹ سٹاپ لیکن ہم تو سٹاپ کے ہم تو اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے کتنے کتنے مطلب یہ ہو گئے ہیں تو میں آج آپ کے آپ کا دھنیواد تو کرتا ہی ہوں ہمیشہ کرتا ہوں آج بھی کرتا ہوں آپ نے بہت بڑی کنسپٹ دیا اور میں اپنے بھائیوں کو بھی یہ آج ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج آپ چھوٹے چھوٹے دیکھو بہت سب کہتے تھے کہ keeping low aim is a crime کہ اب اگر آپ روٹی کے ٹکڑے کے لیے ہی بک جاؤ گے تو پھر راجہ بننے کی آپ کب پوری کرو گے اپنی منشاہ کب آپ کا وہ سپنا پورا ہوگا جہاں آپ کے بچوں کا سپنا پورا ہوگا تو بہت سے ہماری مصیبتیں ہم نے مشکلیں بہت ہیں آج ہمارا جو زیادہ مشکل ہو گیا ہے اس لیے میں زیادہ نہ کہتے ہوئے میں دو تین لائنیں کہتا ہوں تو میں اپنی بات ختم کروں گا میں اور بھی لوگوں کو سننا چاہوں گا کہ ہم سوچتے ہیں کہ آج جو ہے ہمارے سامنے اچنی مصیبت ہے ہم کٹھے اس لیے نے ہو پا رہے تو جب بہا سب امبیت کر اپنا جو سنگرش کر رہے تھے تو بہا سب امبیت کر کے سامنے کیا مصیبتیں نہیں تھی جو تیرا فولے کے سامنے مصیبتیں نہیں تھی تھی ان کے سامنے بھی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا پریاس جاری رکھا اس لیے ہمیں بھی چاہے کتنی بھی مشکلیں آ جائیں ہمیں بھی اپنا پریاس جاری رکھنا پڑے گا تو ہی ہم کام جاب ہوں گے تو یہ دو لائنیں کہہ کے میں اپنی بات قتم کرتا ہوں کہ مصیبتیں سمیٹ کر سارے جہان کی مصیبتیں سمیٹ کر سارے جہان کی جب کچھ نہ بن سکا تو امبیت کر بنا دیا جو کام کوئی دیوی دیوتا نہ کر سکے میرے بھیم کی کلم نے کر کے دکھا دیا جب سے جلائے دیئے اس نے راستوں میں اپنے دشمن نے آندھیوں کا کہر اٹھا دیا کوئی تو دیا بچ کے منجل کا پتہ دے گا یہی سوچ میں نے لاکھوں دیوں کو جلا دیا آپ کے میں منچ پہ اور بہت سی اورگنائزیشنوں کے منچ پہ اسی آسے امید سے جاتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی تو دیا جلتا رہے گا اور اس کرانتی کو ہوا دیتا رہے گا اور کرانتی کو آگے بڑھاتا رہے گا انہی شبدوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں آپ لوگوں نا ہمارے خاص کر کے صدیر جی نے ہمارے بیچ میں دوارہ ایک نئی یورجہ ایک نئی روشنی اور ایک نیا کنسپٹ اور ایک سپنا پورا جگا دیا ہے اس لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد چمل لال جی بڑھی بھی ہے بیل صاحب ہاں وہ تھے ہیں ابھی بیچ میں چلے آپ ہی بلا لی جی بردی صاحب چمل لال جی تو آپ بہت اچھا جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں جائے بھی ہمارے بڑھا ہے آپ سبی سے یہ نیویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیورٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبی کاؤپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہندل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بچلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مانتے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بھدھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہی کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پوجی آپ کی ہے دھنیواد سنگم سرنم گچھا موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دون تیم پی دم ممار سرنم گچھامی دون تیم پی دم ممار سرنم گچھامی دون تیم پی سرنم سرنم گچھامی دون تیم پی سرنم سرنم گچھامی تاتیم پی بودھم سرمان گچھامی تاتیم پی دھمم مرسرم گچھامی تاتیم پی غمم سرمان گچھامی تاتیم پی سندھم سرم گچھامی تاتیم پی سندھم سرمان گچھامی ساتھو ساتھو